حرم الحرام انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہدہ کربلا کی یاد میں جلوس نکالے جا رہے ہیں جلوسوں کی گزرگاہ کو مفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں آج پنجاب بھر میں موبائل فون سرویس جسری طور پر موطر رہے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نواصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفاقہ کی عظیم قربانیوں کی یاد میں آجیوں میں اشورہ کے موقع پر ملک کے طول و عرض میں مجالی سے عزام منحقد کی جارہی ہے شبیہ علم تازیہ اور ذلجنہ کے جلوس پرامد کیے گئے جن میں لاکھوں کی تداد میں ازادار سینہ کو بھی اور زنجیر زنی کر رہے ہیں اس موقع پر سکیولٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مختلف شہروں میں موبائل سروس جزوی طور پر بند رکھی جائے گی ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبات میں منقد مجالی سے عزام علماء کرام اور ذاکرین فلسفہ شہادت بیان کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفاقہ کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا کے تبتے سہرہ میں پیش کی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام بارگاہوں میں مجالی سے عزا کے احتتام پر شبیعہ علم ذل جناہ اور تازیہ کے بڑے بڑے جلوس برامد ہوئے جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر شام کو واپس آستانوں پر احتتام پذیر ہوں گے جہاں پر مجالی سے شام غریبہ ہوگی اس موقع پر پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے انتہائی سخت حفاظتی دامات کیے گئے ہیں پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے جبکہ حساس علاقوں میں رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے دہشتگردی کے خدشے کے پیش نظر موٹسیکل کی ڈبل سواری پر پبندی آئیت کی گئی ہے جبکہ یوم ایشور کے موقع پر موبائل سروس بھی جزوی طور پر موطر رہے گی حسین کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا حسین کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا